ٹیکسیوں والے آکے بندے کو یہیں پہ اتار جاتے ہیں حالانکہ یہاں سے کافی آگے بھی ٹیکسی جا سکتی ہے پانی کی یا جوس کی دو تین بوٹلز رکھ لیں تھوڑا بہت کھانے کا سامان رکھ لیں جیسے بسکٹ ہو گیا کھجور ہو گئی اس طرح کی چیزیں تاکہ تقریباً پچیس سو فیٹ اس کی ہائٹ ہے اور ساڑھے سات سو سیڈیاں ہیں تقریباً جی اسلام علیکم کیا علیہ السلام کا امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانے لگیں جبل نور کی طرف غار حرام ہے انشاءاللہ سو آپ کو بتاتے ہیں اب بھی ہوتل سے نکلیں کبودر چوک والی سائی پہلے ہم ٹیکسی ہائر کریں گے یہاں سے ٹیکسی میں آپ نے بیٹھنا ہے تقریباً مکہ سے لے کے جبل نور تک جو ٹیکسی والے قرائے چارج کریں گے تقریباً تیس ریال ہوں گے اور اس ویڈیو میں میں نے کوشش کیے کہ آپ کو وہ ساری ٹپس بتاؤں جس کے ذریعے آپ کو جبل نور کا سفر جو کہ پیدل سفر ہوتا ہے وہ تے کرنے میں آسانی پیش آئے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو میں ساری ٹپس جو بتاؤں گا وہ آپ کے ذہن نشین رہیں اور یہ والی جو جگہ ہے بیسیکلی جو ابھی نظر آ رہی ہے سامنے آپ کو یہ جو ہوترز موسٹلی ٹیکسیوں والے آکے بندے کو یہیں پہ اتار دیتے ہیں اور جو نیا بندہ ہوتا ہے یا جو نواقف ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہیں سے جبل نور کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے حالانکہ یہاں سے کافی آگے بھی ٹیکسی جا سکتی ہے تو اگر ٹیکسی والے یہاں پہ آپ کو اتار ہیں یہ جو ہوتلز یا بیلڈنگز آپ کو نظر آئی تھی تو آپ نے انہیں کہنا ہے کہ نہیں مزید اوپر لے کے جائیں جہاں سے سیڑھیاں سٹارٹ ہوتی ہیں کیونکہ سیڑھیوں تک ٹیکسی جا سکتی ہے آرام سے لیکن عموماً یہ تھوڑی سی چڑھائی کی وجہ سے موسلی ٹیکسیوں والے بندوں کو سواری کو وہیں پہ اتار دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کا سفر کافی لمبا ہو جاتا ہے اور یہ بغیر سیڑھیوں کی جو چڑھائی ہے یہ کافی دشوار ہوتی ہے خاص کر اگر ایجٹ پرسن ہیں تو پھر ان کے لیے تھوڑا دشواری ہوتی ہے اور لیڈیز کے لیے بھی سو یہاں پہ یہ جو سیڑھیوں والی جگہ یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا بھی کہ یہاں تک ٹیکسی آتی ہے اور یہی سے آپ نے ٹیکسی سے اترنا ہے اسے قرائے وغیرہ دے کے اور یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے ساتھ ہی یہاں پہ مسجد بھی ہے اور موسلی نماز کے ٹائم اوپن ہوتی ہے بٹ آپ نے ٹیکسی والے کو یہاں تک لازمی لے کے آنا ہے اس کے بعد آپ کو بس اس طرح کی سیڑھیاں تھرو آؤٹ نیچے سے لے کے اوپر تک سارا سیڑھیوں کا سفر ہے اس میں کچھ سیڑھیاں ان ایون بھی ہیں مطلب برابر فاصلہ نہیں ہے ان کا تو تھوڑا سا سلپری بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے بس تھوڑا دھیان سے چڑھنا ہے اور کوشش کریں کہ سپورٹ شوز اگر آپ ساتھ لے کے آئیں تو اس سے آپ کو یہ سیڑھیاں چڑھنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے اور رستے پہ اس طرح آپ کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ پوائنٹس بنے ہوتے ہیں جہاں پہ لیمو پانی اور اس طرح ٹھنڈا پانی آپ کو سادہ پانی جو ہوتا ہے وہ میسر ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ پیسے بھی رکھیں تاکہ رستے پہ آپ کو اگر اس طرح کوئی ریفریشمنٹ یا انرجی کے لیے پانی لیمو پانی لینا ہے تو پھر آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے ٹھیک ہے ایک تو یہ ٹپ ہے کہ آپ اپنے پاس پیسے رکھیں تھوڑے بہت جو کہ رستے میں سفر کے لیے آپ کو ضرورت پڑھتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ شیوز ایسے پہن کے ہائیں جس سے آپ کو اوپر چڑھنے میں آسانی پیش آئے نہ کہ آپ چپل وغیرہ پہن کے ہیں جس میں پھر آپ کے پاؤں عموماً درد کرتے ہیں یا پھر دشواری ہوتی ہے اور ٹوٹل ہائٹ جو ہے یہاں کی وہ تقریباً پچیس سو فیٹ اس کی ہائٹ ہے اور ساڑھے ساتھ سو سیڑیاں ہیں تقریباً اور اس میں پھر نیچے تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کچھ سفر گاڑی ہی آپ کا پورا کر دیتی اور باقی آپ نے سیڑیوں سے کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سب سے آئیڈیل ٹائم جو ہے اوپر جانے کے لیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ فجر کی نماز پڑھیں اور لائٹ سا ناشتہ کر کے ڈائریکٹ آپ یہاں پر آ جائیں تو اس ٹائم موسم بھی کافی خوشگوار ہوتا ہے اور کافی آسانی سے آپ اس ٹائم سفر کر سکتے ہیں زیادہ رش پی نہیں ہوتا اور ایزی لی آپ مطلب دھوک بھی نہیں ہوتی تو آپ ایزی لی آپ اوپر تک آ جاتے ہیں باقی آپ اپنے ساتھ پانی کی یا جیوس کی دو تین بوٹلز رکھ لیں تھوڑا وہ کھانے کا سامان رکھ لیں جیسے بسکٹ ہو گیا کھجور ہو گئی اس طرح کی چیزیں تاکہ رستے پہ آپ کو جہاں پہ بھی آپ سٹے کرتے ہیں تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ وہ یوز کر سکے باقی تقریباً اوپر جانے سے نیچے آنے تک جو ٹوٹل ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے ایک گھنٹے سے لیں کہ ڈائی گھنٹے تک آپ کو لگ سکتا ہے وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فٹنس سٹیمنا اور اوپر کے حالات یعنی کہ رش کتنا ہے کیونکہ رش کی وجہ سے اوپر جب غار تک پہنچتے ہیں آپ تو وہاں پہ پھر رش کی وجہ سے آپ کو نوافل ادا کرنے میں تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے سو میں ابھی اگست کے مہینے میں آیا ہوں تو اس میں گرمی بہت زیادہ ہے اور رش بھی کافی زیادہ ہے باقی یہ کہ وقفے وقفے سے اپنا سفر کریں آرام سے جہاں پہ بھی آپ کا آپ کو تھوڑی تھکن فیل ہو آپ فریکونٹلی بریکس لیتے رہیں کیونکہ زیادہ جو اس سے یا جلدی جلدی چڑھنے کی کوشش نہ کریں اس سے آپ کو تھکن بہت زیادہ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ آپ کو کبوتر اور اوپر جا کے بلی وغیرہ یا اس طرح کی نظر آتے ہیں پرندے اور جانور تو اس کے لیے بھی کوشش کریں آپ اپنے ساتھ تھوڑا بہت دانہ پانی یا پھر کچھ نہ کچھ کھانے کیلئے لے ہیں ویسے تو اللہ پاک انہیں رزق اطاع کرتا ہے ہر جگہ پہ لیکن پھر بھی چلیں آپ کے وسیلے سے انہیں مل جائے گا تو یہ زیادہ اچھی بات ہے اور ابھی یہ بلکل ہم پہاڑ کی مطلب ٹاپ پہ پہ پہنچا ہوں بلکل ٹاپ کا ایڈیا ہے جہاں پہ نماز اگرہ پڑھنے کی جگہ ہے اور اس سے تھوڑا سا پھر نیچے جانا ہوتا ہے یہ نیچے نظر آ رہا ہے غارِ حرہ ماشاءاللہ یہاں پہ ہم نے جانا ہے اور اس تک جانے کے لیے بھی تھوڑی سی سیڑیاں نیچے اترنی پڑتی ہیں اور پھر ایک پتھروں کے اندر سے رستہ ہے چھوٹی غار ہے اس کے اندر سے گزر کے پھر غارِ حرہ تک جانا ہے تو مجھے تو بہت زیادہ یہ جو بزرگ نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں ان کے ساتھ حسرت ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ یہ ٹھیک طرح سے چل بھی نہیں پا رہے اور اپنے دیساکی کے سہارے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک جذبہ اور ایک محبت ہے جس کے تھوڑی وہ یہاں تک پہنچے ہیں ماشاءاللہ تو یہاں سے پورے آپ کو مکہ گاؤ اور آلویو نیچے پوری عبادی نظر آئے گی کلاک ٹاور وغیرہ کی ڈائریکشن ساری نظر آئے گی تو یہ ہم اب اوپر چڑھنے کے بعد تھوڑا سا نیچے اترے ہیں اور یہ جس طرح یہ بائی بائیر نکلیں یہی سے ہم نے انٹر ہونا ہے تو ایک دم سے آ کے یہاں پہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہاں پہ اب آگے رستہ کوئی نہیں ہے لیکن جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو فیل پہلے یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نہیں گزر سکیں گے لیکن آرام سے بندہ گزر جاتا ہے سو یہاں سے گزرنے کے بعد ساری چیزیں فیل بھی ہوتی ہیں بندے کو کہ اب اتنی سہولتے ہیں ہم لوگ پیچھے گاڑی میں آئے ہیں پھر ہمارے بعد تھنڈے پانی بھی ہیں اب رستے پہ پانی سہل کرنے والے بھی ہیں پھر سٹیپس بھی بن گئے مطلب کافی زیادہ فیسلٹیز ہیں اس کے باوجود بھی ہم تھا کہا کہ یہاں پہ پہنچتے ہیں حالانکہ جوان ہونے کے باوجود حمد ہونے کے باوجود بھی کافی دشوار سفر لگتا ہے تو آپ امیجن کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنی انہوں نے مہنتے کی ہیں کتنی دشواریاں اپنی امت کے لیے اور آئندہ جب تک دنیا قائم ہے تو ان کے ان کی معاملات کو آسان بنانے کے لیے لیکن انہوں نے کتنی مہنتے کی ہیں کتنی دشواریاں کاٹی ہیں تو بس یہ اللہ تعالیٰ کا ایک موجزہ اور ان کی حمد اور ان کی کوششیں ہیں جن کے وسیلے سے سارا ہمیں میسر ہو رہا الحمدللہ تو دیکھیں غار حراہ کے مقام پہ ہم لوگ پہنچ جائیں یہاں پہ یہ سارے خوش قسمت لوگ نمبر وائز اپنے نوافل ادا کر رہے ہیں کچھ ادا کر رہے ہیں کچھ باہر ویٹ کر رہے ہیں لائن بنا کے کچھ دعائیں کر رہے ہیں سو باقی ٹپس کے ساتھ ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ جب آپ یہاں پہ پہ پہنچ آئیں انشاءاللہ تو یہاں پہ کوشش کریں کہ دو رکعت نوافل ادا کریں ٹھیک ہے اور جلدی سے ادا کریں تاکہ زیادہ ٹائم نہ لگے آپ کا دعا کرنے بھی نوافل میں بھی کیونکہ زیادہ رش ہوتا ہے ہر بندے کی کوشش ہوتی کہ وہ ادا کر لیں پھر انہیں واپس بھی جانا ہوتا ہے تو اس لئے آپ کم ٹائم لگائیں تاکہ باقیوں کی بھی باری نمبر وائز آجائے اور جلدی آجائے باقی اب نوافل غار کے اندر ادا کر کے باہر آکے جتنا ٹائم مرضی سپینڈ کریں وہی سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حراہ آجاتے اوپر آکے اپنا ٹائم سپینڈ کرتے مراقبہ کرتے غور و فکر کرتے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ کہ سب چیزوں کا بنانے والا کون ہے بنانے کا مقصد کیا ہے اور کئی کئی دن یہاں پہ گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے ایک دن اچانک جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا کہ اقرہ مطلب پڑھو تو یہی وہ ٹائم تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن کا نزول سٹارٹ ہوا اور اللہ پاک نے سورہ علق کی پہلی پانچ آیات نازل فرمائیں سواللہ خمدلاللہ آج مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہوئی کہ یہاں پہ نوافل ادا کیے بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو یہاں پہ حاضری نصیب کریں اور بس ابھی ہم واپسی کا سفر سٹارٹ کرتے ہیں واپس جانے لگے ہیں کچھ لوگ ابھی بھی دیکھیں آ رہے ہیں اس ٹائم بھی بھی پورا دن تقریباً لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں اور جو ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ آ سکتے ہیں اس میں کوئی رسٹرکشن نہیں ہے لیکن میرے حال میں اچھا ٹائم جو ہے وہ تو فجر کا ٹائم ہے یا پھر اگر آپ رات کا ٹائم یہاں پہ سپینڈ کر سکتے ہیں تو پھر رات کو بھی آپ آ سکتے ہیں ایزیلی سو واپسی کے لیے بھی پھر وہیں سے ہم نے گزرنا ہے واپس جانے کے لیے بس کچھ چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کے کافی افسوس بھی ہوتا ہے کہ رستے پہ جگہ جگہ پہ ایکسر دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگوں نے خالی بوٹلز شاپر وغیرہ اور اس طرح ریپرز پھینکے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ جب بھی یہاں پہ آئیں بس اپنے ساتھ ایک خالی بے خالی شاپر لیں جس کے اندر آپ اپنی جو بھی خالی بوٹلز یا جو بھی اس طرح ایکسر دیکھنے ہیں وہ اس میں ڈال لیں تاکہ یہاں پہ پھینک نہیں نہ پڑے جس کی وجہ سے وہ بس جگہ جگہ پہ گند اور اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو بس وہ ایک تو اس مقام کا بھی احترام کرنا چاہیے ایک تقدس برقرار رکھنا چاہیے تو بس جو بھی آپ کی اس طرح ایکسر دیکھنے چیزیں ہیں پھینکنے والی وہ آپ اپنے ساتھ کوشش کریں واپس لے کے جائیں اور نیچے جا کے جہاں پہ بھی ڈسپن نظر آیا وہاں پہ پھینک سکتے ہیں سو یہ جبل نور ہے یہ پہاڑی جو اس کو جبل نور کہتے ہیں اور جو مقام ہیں وہ غار حراہ ہے اور یہاں سے آپ دیکھیں کلاک ٹاور اور نیچے کی جتنی بھی آبادی جو کہ جبل نور کا ایریا ہے سو نیچے آنے کے بعد دوبارہ ٹیکسی میں بیٹھ کے اب ہم مکہ واپس جا رہے ہیں ابھی نماز کا ٹائم بھی ہونے لگا ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ نماز سے پہلے ہم پہنچ جائیں حرم کی حدود میں تاکہ حرم شریف میں جا کے نماز ادا کریں سو یہ واپس جا رہے ہیں واپسی بھی بھی آپ کو دکھانے کوشش کر رہوں جبل نور یہ واپسی کا سفر سٹارٹ ہے انشاءاللہ جلدی ہم پہنچ جائیں گے جی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بس ریکویسٹ ہے سب سے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ جب بھی آپ کا ویزٹ ہو انشاءاللہ تو آپ کو یہ ساری چیزیں چیزوں کا آئیڈیا ہو اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ سو واپسی ہوگی ہماری ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اپنا حیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر